ہمارا ملک ہماری بدعملیوں کی وجہ سے بوران میں ہے امنی اس ملک کے بلکل برباد کر دیا ہے آئیں اس ملک کو آئین کے مطابق شلائیں آئین میں ہر ادارے کا فریم معلوم ہے خارجی اور داخلی الیکٹڈ عکمرانوں کی طرف سے نہیں بنیں گی ایٹامک سٹیٹ پاکستان فقر فاقی کی طرح بکھاری بن کے رہے گا بی کسٹوڈین اف دس ہاؤس مسلمیگی مسلمیگی آپ تھے جو بھی تھا آپ کا جو روائیہ ہے جنب سپیکر یہ ہم کو ڈبو رہا ہے چتیس ہزار چالیس ہزار پچاس ہزار عورتیں بچے مر رہے ہیں اور ہم یہاں دعائیں کر رہے ہیں جی خدا پلسٹین کو یہ کر دیں پاکستان جائی تنشل کوٹ آف جسٹس پہ یعنی نتنیاو پہ انسانیت کے قاتل کی ایسیت سے اس پر مقدمہ کریں چتیس ہزار چالیس ہزار پچاس ہزار عورتیں بچے مر رہے ہیں اور ہم یہاں دعائیں کر رہے ہیں جی خدا پلسٹین کو یہ کر دیں مطالق کبھی کبھی میرے لے جا سخت ہو جاتا ہے یا شعباز بھائی کے مطالق میرین آپ سے کوئی پرخوش خدا نخصہ یا دشمنی ہے نہ شعباز بھائی سے نہ کسی اور ساتھی سے ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں اسی لیے یہ حق ہمارے بنتا ہے کہ ہم ایک دوسرے پر مصبت نتائج کے لیے اتراز کریں جناب راجہ صاحب نے جو باتیں بین سطور کی وہی وجوہات ہے کہ پاکستان آج اتنا کمزور خدا نخصہ ہو گیا ہے عرب دنیا میں پہلا قرآن تب بنا جب نیر سویس کی ملکیت کا اعلان مصر نے کیا تمام دنیا حملہ اور عملہ اور ہوئی سب سے کمزور سٹینٹ پاکستان کا تھا آئیں اس ملک کو آئین کے مطابق شلائیں آئین میں ہر ادارے کا فریم معلوم ہے اور اس ہاؤس کو جس کی آپ تیسری دفعہ سپیکر بنے ہیں جناب سپیکر اس ہاؤس کو جب تک ہم طاقت کا سرچشمہ نہیں بنائیں گے جب تک پاکستان کی تمام پالیسیاں خارجی اور داخلی سعی طور پر الیکٹڈ حکمرانوں کی طرف سے نہیں بنیں گی اٹرامک سٹیٹ پاکستان فقر فاقی کی طرح بکھاری بن کے رہے گا فر گاڈ سیک میں آپ سے ذاتی ریکویسٹ کروں گا بی کسٹورین ایف دیس ہاؤس مسلمیگی مسلمیگی آپ تھے جو بھی تھا آپ کا جو روائیہ ہے جناب سپیکر یہ ہم کو ڈبو رہا ہے جناب سپیکر ہمارا ملک ہماری بدعملیوں کی وجہ سے ہمارا ملک ہماری بدعملیوں کی وجہ سے بران میں ہے اس میں ہم سب شامل ہیں فوجیوں سے لے کر مجھ تک ہم سب شامل ہیں ہم نے اس ملک کے بلکل برباد کر دیا ہے اس کا علاج یہ ہے کہ ہمیں توبہ کرنی ہوگی جناب سپیکر جناب سپیکر یہاں دکھ کی بات ہے آپ پیٹھے تھے شہباز بھائی بیٹھا تھا اس اسمبلی میں ہم نے ایجنسیوں کو یہ اجازت دے دی کہ آپ کسی کر ٹیلی فون ٹیپ کر سکتے ہیں the hell with it اور پھر یہ ٹھیک ہے کوئی ایجنسی نہیں چھوڑتی ایمائی سیکس کرتی ہے یہ کام موساد کرتا ہے کجی بی کرتی فلانہ کرتی ہے لیکن عدالتوں کا راستہ کلہ ہوتا ہے یہاں آپ نے کسی کو بولنے بھی نہیں دیا پرسوں یہاں پچاس آدمی مارے گئے اس ہاؤس کو کم سے کم سے بیتھ کرنا چاہتے ہیں سارا دن چالیس آدمی ایک منٹ میں غریب مار دیئے گئے فاتحہ بھی نہیں ہوئی جناب سپیکر اس ملک پہ رحم کریں میں آپ کے ساتھ لڑتا رہوں گا اوپر بھی بار بھی جناب سپیکر جو پاکستان کی پالیسیاں بنائیں ہمارے فوجی زندہ بات وہ اپنے فریم میں رہیں ورنہ جناب آج پلسطین پہ جو بربادی آ رہی ہے جس طرح راجہ صاحب نے کہا ہمارا رییکشن سب سے نرم سب سے بے ضرر اور سب سے کمزور ہے اس کی وجوات کیا ہیں جناب سپیکر اس کی وجوات یہ ہیں میں ریکوشٹ کرتا ہوں آپ سے انٹرویو شہاباز بھائی سے اب بھی موقع ہے جناب سپیکر خدا کیلئے اس ملک پہ ہم سب رحم کریں جناب سپیکر یہ جو بے ضرر قسم کا ہم لوگوں نے پیچ کیا یا سکسٹین تسمبلی کا جو پہلا سپیکر اس وقت ہزاروں فلسطینی شہید ہوئے تھے ہم نے سولوے دن بالکل جان چھوانے کے لئے وہ بھی سندھی بچی نے کچھ لکھا تو وہ سامنے والی میں نے دسخط کیے تھے یہ نہیں ہونا چاہے جناب سپیکر پاکستان کی جو اہمیت ہے پاکستان کی جو جو میرے بھائی امکویم کے ساتھی نے جو ریزولوشن تک پیش کی یہ آپ کے ریزولوشن سے زیادہ بہتر ہے زیادہ واضح الفاظ میں ہے کیا اسمان پڑتا اگر ہماری یہ اسمبلی نتنیہاو کو جنگی مجرم ڈیکلیئر کر دیتے کیا اسمان پڑتا کہ ہم اسے قاتل ڈیکلیئر کرتے کیا اسمان پڑتا کہ ہم یہ کہہ دیتے کہ یہ بدبخت اس کو انٹرنیشنل کورٹ کے سامنے پیش کرو کوئی اس نہیں میں اب بھی یہ تجویز کرتا ہوں پاکستان جائے پاکستان جائے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس پہ یہ نتنیہاو پہ انسانیت کے قاتل کی اسیت سے اس پر مقدمہ کریں اور مجبور کریں دنیا کو یہ کیا قتلیام کیا ہوتا ہے سیتنے پی سپیکر چتیس ہزار چالیس ہزار پچاس ہزار عورتیں بچے مر رہے ہیں اور ہم یہاں دعائیں کر رہے ہیں جی خدا پلیسٹین کو یہ کر دیں ہم زیادتی کر رہے ہیں جنب سپیکر ہم اٹمی ملک یہاں لوگ آج ساری دنیا میں ایران نے یہ کمال کیا آئیت اللہ سب سے بڑے آدمی نے ان کی جنازے جنازہ نہ پڑھائی آج لیمنان سے راکٹ باری ہو رہی ہے فرہر جگہ دھوہاں ہیں بربادی ہیں ہماری طرف سے بیزر ہر قسم کا ریزولوشن یہ کافی نہیں جنب اس میں کار یہ کافی نہیں ہے گاڈ بلیس یو تینکیو بری مارک موسیقی موسیقی